جان ہے تو جہان ہے آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں اور آپ کو کبھی بھی کسی بھی بات کا تناولہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سوست رہیں اسی کاملہ کے ساتھ ہم روز لے کر آتے ہیں آپ کا فیورٹ ہیلچو سنجیمی تاکہ سوست رہیں آپ سنجیمی میں آپ کو آپ کے ہر مرز کا ملے گا علاج اور ساتھ ہی آپ کی سمسیہوں کا سمدھان کریں گے ایک وقت ہوا کرتا تھا جب اگر کوئی بیمار پڑتا تھا تو گنی چنی بیماریوں کی وجہ سے اس کی حالت اور بگڑ جاتی تھی اور نازک ہوتی جاتی تھی عالم یہ تھا کہ جتنا ہم ڈیویلپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ الگ الگ طرح کی بیماریاں بھی ڈیویلپ ہوتی جا رہی ہیں انہیں بیماریوں کی لسپ میں موجود ہے ایک خطرناک بیماری جسے ہم اور آپ ڈائیمٹیز کے نام سے جانتے ہیں انہیں سنجیبنی میں ڈائیمٹیز کے بارے میں ہم کئی بار چرچہ کر چکے ہیں لیکن آج ہم ڈائیمٹیز پر آپ کو بتائیں گے کچھ خاص ٹپس ہر بار کی طرح آج بھی ڈاکٹر جوہان ہمیں بتائیں گے ڈائیمٹیز کے وہ خاص ٹپس جو آپ کو ڈائیمٹیز سے اُبارنے میں مددکار ثابت ہوگے ساتھ ہی سنجیبنی ٹپس میں جانئے ہینگ کے عوشدیوں گھر لیکن سب سے بہتے جان لیتے ہیں کہ آخر کیوں اسے حد کے لیے خطرناک ہے ڈائیمٹیز ڈاکٹر صاحب ایک ٹائم ایسا تھا جب ڈائیمٹیز ایک ریئر بیماری ہوا گئی تھی بہت کم دیکھنے کو ملتی تھی لیکن آج کل تو ہر دوسرے تیسے گھر میں کوئی نہ کوئی ڈائیمٹیز کا شکار ہو چکا ہے اگر ہم بھارت کی بات کریں خاص کر کے تو 50.8 ملین آبادی ایسی ہے جو ڈائیمٹیز کا شکار ہے کیا کارن ہے دیکھیں بہت صحیح آپ نے بشے لیا ہے اور خاص طور سے بھارت کی اگر ہم بات کریں تو بھارت میں ڈائیمٹیز روگ بہت تیجی سے فیل رہا ہے یہاں تک کہ جو ہماری ورلڈ ہیلتھ ارگنیزشن ہے ڈبلو اچو جس کو بولتے ہیں اس نے بھی سنکیت دیئے ہیں اس نے چیتاونی بھی دی ہے بھارت جو ہے وہ پورے وشو کی ڈائیمٹیز رازدھانی اس کو انہوں نے گھوشت کیا ہے کہ ایک طرح سے ورلڈ کیپٹل آپ کی ڈائیمٹیز کی وہ ہے کیوں یہ ہو رہا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ بدلاو بہت آ رہے ہیں ہمارے کھانپان میں بدلاو آ رہے ہیں ہمارے لائف سٹائل میں بدلاو آ رہے ہیں پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ ڈائیمٹیز کیول جو آرام دے لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں جو سیٹھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنے چیئر پر بیٹھے رہتے ہیں انہی کو ڈائیمٹیز ہوتی تھی اس لیے امیروں کی بیماری اس کو کہا جاتا تھا پہلے لیکن آج کل عام آدمی کو ہو رہی ہے جو رکسر جو چلاتے ہیں ان کو بھی ہو رہی ہے جو مزدوری کرتے ہیں ان کو بھی ڈائیمٹیز میں نے دیکھتی ہے ان کو بھی ہو رہی ہے ڈائیبٹیز پر ہم نے پہلے بھی کئی شو کیوں اس میں ہم کف کی بات کرتے ہیں وات کی بات کرتے ہیں کچھ کھان پان کی بات کرتے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں بھارت سے سمبندی تک ہم دیکھیں کیا ایسی وشیس ہمارے جیون شیلی میں ہمارے بھوجن میں کون سی وہ چیزیں ہیں جو ایک کارن ہو سکتی ہیں جس پر ہو سکتا ہے ابھی ہماری جو ہیلتھ منسٹری ہے اس کا بھی دھیان شاید نہیں گیا ہو کیونکہ ہم زیادہ تر دھونڈتے رہتے ہیں ان چیزوں کو جو کہ ہماری بکس میں لکھی ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہیں تو میں نے ایسا دیکھا ہے کہ بھارت میں سب سے پہلے جو کارن ایک ہو سکتا ہے وہ ہے چائے چائے ہر ویکتی پیتا ہے بھارت میں دو چائے تو سبھی پیتے ہیں میرے کوئی ایسا ویکتی ملے گا کیونکہ اتنے سارے لوگ ہمارے ساتھ آتے ہیں کنسلٹیشن کرتے ہیں ہمارے جیوہ میں روز ہزاروں لوگ فون پر بھی باتچیت کرتے ہیں تو ہم یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھی آپ کیا کھاتے ہیں چائے کتنی بار پیتے ہیں تو دو بار چائے تو کومن ہیں کم سے کم اور تین چار پانچ چھے سات آٹھ دس پندرہ بار بھی لوگ چائے پیتے ہیں دل میں اور ہر چائے میں چینی جرور ڈالتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ایسی پرتھا بھی نہیں ہے کہ بھی بینا چینی کی چائے پیئے ویدیشوں میں میں جاتا ہوں تو وہاں لوگ نہ دودھ ڈالتے ہیں نہ چینی ڈالتے ہیں تھوڑا چائے کا ڈپ کیا اور اس کو پی لیا لیکن یہاں پر جب تک تیز چینی نہ ہو تب تک مزہ نہیں آتا کئی بار تو بولتے ہیں یہ میٹھا جرور اچھی طرح سے ڈالنا میٹھا ٹھوک کے ڈالنا چاہے میں تو وہ جیدہ جو میٹھا ہے تو ہر چائے میں ایک چمت چینی تو جاتی ہے آپ کی تو یہ چینی گئی آپ کی دوسرا جو ہے ہمارے یہاں جو کھانے پکانے کا جو تیل ہے اس میں بہت بدلاب آ گیا ہے ابھی ہائیڈرو جنیٹڈ آئلز ہیں ہیرفائنڈ آئلز جن کو کہتے ہیں ہم لوگ وہ بہت پریوگ میں آتے ہیں پہلے جو ہے اگر یاد ہوگا آپ کو تو سرسوں کا تیل کچھی گھانی کا تیل تل کا تیل یہ پریوگ ہوتا تھا گھی کا پریوگ ہوتا تھا کھانا پکانے کے لیے ناریل کے تیل کا پریوگ ہوتا تھا ابھی کچھ لوگ دوبارہ واپس آ رہے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ ناریل کا تیل کچھ لوگ آلیو آئل دوبارہ سے پریوگ کرنے لگیں تو وہ ایک بہت بڑا کارن ہے کہ وہ چیزیں جو ہے ہمارے اندر جا کر کے ہمارے جو نورمل سسٹمز کو ڈسٹرپ کرتی ہیں اگر ہم اس کے علاوہ دیکھیں کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس میں بہت زیادہ ہم لوگ ابھی فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن تو لوگ گھر سے نکلتے ہی نہیں بھار کئی لوگ تو ٹی وی کے سامنے ہی لیٹے رہتے ہیں دن بر وہیں ناشتہ آ جاتا ہے وہیں لنچ آ جاتا ہے تو موہ نہیں ہے ایکسرسائز نہیں ہے سپورٹس نہیں ہے کوئی ایسی ایکٹیوٹی نہیں ہے فیزیکل جس سے کہ ہم کریں چاول کا پریوگ ہمارے بھارت میں بہت کومن ہے آپ دیکھو تو کچھ ایریا ایسے ہیں بھارت میں جہاں پر کے دو بار چاول یا تینوں ٹائم چاول ہی کھایا جاتا ہے اور چاول میں بھی بدلہ آ گیا ہے پہلے جو چاول ہوتا تھا ہمیں یاد ہے بچپن میں جو چاول آتا تھا گھر میں تو وہ تھوڑا پیلے رنگ کا ہوتا تھا اور بڑا جو ہے کبھی کبھار تھوڑا براؤن کلر کے چاول بھی آتے تھے آج کل جس کو براؤن رائس کہتے ہیں بڑا پوپلر ہو گیا وہ پہلے یہ کومنلی یہی جو ہے ویرائیٹی پریوگ ہوتی تھی آج کل چاول جو ہے ریفائنڈ آگیا ہے تو ریفائنڈ اور پولیشت جو چاول ہے وہ نقصان کرتا ہے آگے اندر جا کے رکے اس کے علاوہ دیکھیں تو آلو بہت کھاتے ہیں ہمارے لوگ آلو میں بھی سٹارچ کی مہترہ کافی ہے آلو کا سیون زیادہ کرنے سے بھی پرابلم ہوتی ہے اور منٹل اور ایموشنل سٹریس بھی ایک بہت پڑا کاران ہے ہمارے ہاں مانسک تناؤں بھی بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے جیسے جیسے ہم ایکانومک گروہ کی طرف بڑھ رہے ہیں ایکانومک گروہ ہماری ہو رہی ہے بہت ساری چیزیں ہم کو اس کے اکورڈنگلی ایڈجسٹ کرنی پڑیں گی اپنے لائف سٹائل اپنا بھوجن نہیں تو ہم جو ہے اور زیادہ لوگوں کے شکار ہوتے چلے جائیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مکھے کارن ہے جو کہ ڈائیبٹیز کو بڑھا دینے میں ساہے ہیں مہاراستر سے ایک درشت جوڑ گئے ہیں دلیب جی سواگت ہے آپ کا اپنا سوال کریں جی نمسکار جی دوکسہ میں دلیب بات کر رہا ہوں جی نمسکار جی سر میرے موشلی جاتر کیا ہے آتی سرمر درد رہتا ہے اچھا کب سے ہے دردی تو یہ ایک مہینے قریب ہو گیا ہے بس کیولے ایک مہینہ ہوا ہے ہنجی ہنجی ابھی شٹارٹ ہے اچھا تو کوئی بڑی بات نہیں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ایک تو پت والی چیزیں مت کھائیے آپ بہت زیادہ تیخی چیزیں جو ہوتی ہیں ایسیڈ والی چیزیں دہی بھی اس میں آتا ہے کھٹائی کوئی کسی پرکار کی کھٹائی ٹاماٹر والی کھٹائی ہو ٹاماٹر کی گریوی ہو وہ مت کھائیے زیادہ چائے کافی سموکنگ الکوہول یہ کچھ دن کے لیے بند کر دیجئے یہ روگ ابھی ایک مہینے پرانا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی آگے اور بڑھے گائے یہیں پر اس کو ٹھیک کرنا بہت جیروری ہے ناک میں رات کو سوتے سمیں تھوڑا سا دیسی گھر لے لیجئے پانچ شے بوند اس میں دو تین تین کے کسر کے ملا کے تھوڑا رگڑ لیجئے اس کو کسر کو نکال کے الگ سے آپ پریوب کر سکتے ہیں اس گھی کو ناک میں آپ ڈالیے تین تین چار چار بوند دونوں طرف اس کو ڈال لیجئے اور بادام کا سیون آپ کرنا شروع کریے تھوڑا سا آپ کے مستش کو بھی ٹھیک رکھے گا آپ کی جو نرز ہیں ان کو طاقت ملے گی پانچ شے بادام روز رات کو آپ بھگو دیجئے پانی میں صبح چھلکہ اترکے چبا کر کے ان کو کھائیے یا ان کو پیس کر کے ایک گلاس دودھ میں اُبال کر کے آپ سیون کر سکتے ہیں یہ ضرور شروع کریے ساتھ میں تھوڑی آئرودی کوشدی آپ لینا پرارم کر دیجئے روگ بہت پرانا نہیں ہے تو دو تین مہینے اگر آپ دوائی کھائیں گے تو اس سے آپ کو ریلیف ملے گا دوائی لینی بہت جروری ہے ایسا مت سمجھئے کہ آپ کے والی یہ تھوڑا گھرے لو نسکے کر لیں گے تو اسی سے بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس سے آپ کو لاب ہوگا آرام جرور ملے گا لیکن کیونکہ روگ آپ کا ہے آدھے سیر میں درد ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو مائگرین اس کو بولنگے اور مائگرین ایک روگ ایسا ہے جس کا اپچار تو ہے آرودی میں علاج ہے لیکن اتنا سادھارن بھی نہیں ہے اس میں ٹائم لگتا ہے اس لئے آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیفور دو روگ بیکنس تو اول آپ کی بیماری اتنی پرانی نہ ہو جائے اس سے پہلے آپ اس کا علاج شروع کر دیجئے جمہو سے ہمارے ساتھ ایک درشک جڑ گئے ہیں روہی جی سواگت ہے آپ کا اپنا سوال کریں آجی بولیے کیا پرشن ہے آپ کا میرے بھوک میرے کو بھوک نہیں لگتی بلکل بھوک بھوک نہیں لگتی ہے ہاں جی سر تو کھانا تھوڑا بہت تو کھاتے ہوگے تھوڑا بہت کھاتے ہیں ایک روٹی پھر اس میں پیٹ بھر جاتا ہے بھوک نہیں لگتی مطلب ایک روٹی کھائی جاتی ہے کب سے ہو رہا ہے یہ پروبلم آپ کو سرے تین چار مہینے سے ہو رہا ہے آپ نے کوئی ٹیسٹ ویسٹ کیا کی نہیں ہاں جی کوئی لیور کا ٹیسٹ کرایا کی نہیں ہاں جی حاضر کرایا تو لیور کی بھی بتائی تھی اس میں لیور کچھ خراب بتایا ہاں جی دیکھئے اگر لیور میں پرابلوم ہوتی ہے تو بھوک نہ لگنا ایک سیمپل سا سوحاگک اس کا لکشن ہوتا ہے اور لیور کو ٹھیک کرنے کے لیے آئر وید میں تو بہت ساری عشدی ہیں اور تین چار مہینے سے آپ کو پرابلوم ہے ابھی تک آپ نے آئر وید کا پریوگ نہیں کیا ہے ایک تو میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ پپیتہ آپ سے بن کریں پپیتہ جو ہے وہ پاچن ہمارے جو انجائیمز ہیں پاچک انجائیمز ان کو جو ہے رسوں کو بڑھاتا ہے اس میں بھی کچھ ایسے پاچک رس ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو بھوک بھی لگے گی کھانا بھی پچے گا پپیتے پر چاہیں تو تھوڑا سا بھونا ہوا جیرا تھوڑا سا کالا نمک یا سندھا نمک اور نیبو نیچوڑ لیں تھوڑا وہ پپیتہ روز آپ دن میں کھائیں ایک بار تو ضرور کھائیں اس سے آپ کو کچھ لیور میں آرام آنا شروع ہوگا آج ہم بات کر رہے ہیں ڈائیبیٹیز کی آخر کا ڈائیبیٹیز جب ہو جاتی ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمیں ڈائیبیٹیز ہو چکی ہے کیا ہے اس کے لکشن آئی جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کے سمٹمز کیا ہیں ہم کیسے پہچانے کہ ہم کو ڈائیبیٹیز ہو گئی ہے یہ کی ڈائیبیٹیز میں کئی لکشن ہیں مکہ روپ سے آپ کو جو وزن ہے اس میں کئی باری دھنزلہ پن آ جاتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں تو دھنزلہ پن آخوں میں آتا ہے گلے میں سوکھا رہتا ہے گلے میں بہت تیز لگتا ہے پانی پینے کی آوشکتہ ہے شریر میں کمجوری آ جاتی ہے کبھی کبھار لوگوں کو جو ہے سب ہی دیکھنے کو ملتا ہے کچھ ان کو تھوڑا بہت بے ہوشی چکر ٹائپ کے بھی آنے لگتے ہیں اور اس کے اترکت جو ہے آپ کو سر میں درد ہونا شریر میں ایک وشیش پرکار کی جو ہے ایک ویدنا وہ بھی ایک اس کا الیلکشن ہے اور ڈائیبیٹیز میں آپ دیکھیں گے کہ اگر کئی لوگوں کو یورین سے ریلیٹیڈ بھی پرولمز ہو جاتی ہیں کہ اس کو بار بار پشاب جانا اور پشاب میں کسی پرکار کا کئی باری کچھ سفید رنگ کا کچھ جانا اس میں ساتھ میں پروٹین ٹائپ کا کچھ جاتا ہے یہ بھی اس سے سمبندیت ایک روگ کا ایک لکشن ہو سکتا ہے اور اس کے اترکت آپ ٹیسٹ کرائیں گے تو آپ کو اس میں دیفنیٹلی آئے گا پیروں میں جلن ہونا ہاتھیلیوں میں جلن ہونا یہ بھی لکشن کئی لوگ بتایا کرتے ہیں تو یہ لکشن اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں کمجوری آرہی ہے ویٹ لوس کئی لوگوں کو ہو جاتا ہے ڈائیوٹیز کی وجہ سے اگر یہ لکشن آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ایک بار جرور چیک اپ کرانا چاہیے اور آج کل ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کل سفیدھائیں ہیں جیسی شریر میں آپ کو کسی پرکار کے کوئی لکشن ہے جو کہ ابنورمل دیکھ رہے ہیں آپ کو نورمل نہیں ہے وہ تو کچھ چھوٹا موٹا چیک اپ جرور کرانا چاہیے کچھ مکھی ٹیسٹ ہمارے ایسے ہیں کہ وہ آسانی سے ہو جاتے ہیں ان میں کوئی زیادہ ایسا مشکل کاریہ نہیں ہے کھون لے کر کے ان سے جانس ہو جاتی ہے اس سے آپ کو کئی چیزیں معلوم چل جاتے ہیں تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کچھ طریقے ایسے ہیں جن کو کر کر آپ اپنی بیماری جو ہے اس کو دور کر سکتے ہیں تو آئیے ہم ان طریقوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کار کون سے ایسے ٹپس ہیں آئیر ویٹ کے جنہیں اپنا کر ہم ڈائیبیٹیز کی بیماری کو دور کر سکتے ہیں یعنی کہ چلیے بات اب کر لیتے ہیں آج کی سنجیلی کی تو ڈاکٹر صاحب یہ لیے ہم آج کی سنجیلی کی بات کر رہے ہیں کون سے خاص آسان ٹپس آپ ہمیں بتانے والے ہیں ڈائیبیٹیز کو دور پھگانے کے لیے دیکھیں سب سے پہلے تو جیسے ہم نے کارنوں کو جکر کیا تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کارن کو ہٹائیے اگر آپ چائے بہت زیادہ پیتے ہیں اور میٹھا ڈال کر کے پیتے ہیں اس کو آپ ضرور جو ہے میں تو کہوں گا کہ چائے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے چائے تو بندی کر دیجئے اچھی کوالٹی کا آپ آئل یوز کریے ساتھ میں ایکسرسائز ریگولرلی کریے اور آلو کا پریوگ چاول کا پریوگ بھی آپ کو دیکھ کر کے کرنا ہے خاص طور سے اگر آپ کے پریوار میں ڈائیبیٹیز کسی کو ہے تو ابھی سے آپ کو ستر کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو بھی چانسز ہیں کہ آپ کو ڈائیبیٹیز ہو سکتی ہے اور جو کڑوے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ہمارے کاریلا ہے جیسے گھرت کماری کا رس ہے آلوی بیرا جس کو بولتے ہیں نیم ہے ان کا سیون کرنا چاہیے آپ کو یہ جو ہے ڈائیبیٹیز کے وپریت اچھا کام کرتے ہیں ڈائیبیٹیز کو اس کو بیلنس کرنے میں شگر کو بیلنس کرنے میں ان کا روڑ ہے نین کے پتے بیل کے پتے آم کے پتے جامون کے پتے یہ سب کہیں پر بھی ملیں تو ان کو آپ سکھا کر کے ان کا چونڈ بنا کر کے رکھ لیجئے وہ چونڈ آپ کھا سکتے ہیں یا جامون کی گٹھلی اور تیج پتر اور نیتھی اس کا چونڈ بنا کر کے آپ رکھ لیجئے وہ ایک ایک چمت سبح شاہم آپ کھا سکتے ہیں ریگولر ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہے نیامیت روپ سے آپ کو ویائیام کرنا چاہیے ہم سے کم تیس چالیس منٹ ووکنگ کریں تھوڑا سا پندرہ بیس منٹ آپ پرانائم یوگاسن وغیرہ کچھ کریں اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے اور بہت مہتکون ہے کہ تھوڑا سا سمیں جو ہے اپنی پریوار کے ساتھ بٹھائیں آپ بیٹھیں ان کے ساتھ ساتھ بیٹھ کر کے کھلیں کچھ یا کچھ آؤٹڈور گیمز کھلیں کچھ پارک میں جائیں تھوڑا ان کے ساتھ سمیں بتائیں ایسا نہیں کہ اکیلے ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہے ہیں تو اس سے ایموشنل پرابلمز بہت ہو جاتی ہیں منٹل پرابلمز بہت ہو جاتی ہیں اس کے کر کے بھی ہمارے ہرمونز میں چینجز آ جاتا ہے ڈائیبیٹیز کے بہت سارے پیشنٹ ایسے ہوں گے جو یہ جانا چاہتے ہوں گے کہ آخرکار انہیں کس چیز کا سیون کرنا چاہیے کس چیز کا نہیں کون سے پرہیز ہے جو کرنے چاہیے تو ڈاکٹر صاحب کون سے ایسے خاص باتیں ہیں جن کا وہ لوگ خیال رکھیں دیکھیں بہت ایمپورٹنٹ تو یہی ہے کہ میٹھی چیزیں ملکل بند کر دیجئے مکھائی چینی یا بہت زیادہ جو سٹارچ یا کاربو ہائیڈریٹ جس میں زیادہ ہو اس کا جیسے کہ ہم چاول اور آلو کو بھی اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں تو ان کا پریز کرنا چاہیے ایسی چیزیں بھی نہ کھائی جائیں جو بہت دیر سے پچھتی ہیں ہے بھی ہوتی ہیں راجمہ ہے اڑت کی دالیں ان کو بھی تھوڑا سا آپ کو دھیان سے کھانا چاہیے اور سب سے ایمپورٹنٹ ہے کہ ڈائیبیٹیز میں ڈائیٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ایکسرسائز کا پلان بھی بنانا چاہیے ایکسرسائز جو لوگ نہیں کرتے آرام دے رہتے ہیں سیڈنٹری رہتے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور یہ مت سوچئے کہ آپ کو ایک بار ڈائیبیٹیز ہو گئی ہے تو ابھی بس اب کچھ نہیں ہو سکتا اس میں بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کو مینٹین رکھنا بلڈ شگر کو سب سے پہلے کنٹرول کرنا چاہیے کسی بھی طرح سے آپ کو کرنی پڑے کیونکہ اگر شگر آپ کی کنٹرول نہیں رہے گی تو باڈی میں کئی پرکار کے ڈیمیز کرے گی ہو اور اگر کنٹرول بھی آپ کی شگر ہے تو بھی آپ کو کچھ آئیرویدیک عوشن ہی ہیں ساتھ میں لینی چاہیے ریجوبینیشن کے لیے طاقت کے لیے دھاتووں کی پسٹی کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور لینا چاہیے کیونکہ دھاتووں کا نسٹ ہونا ڈائیبیٹیز کا ایک سو بھاوک لکشن ہے ایک بلپلوس کا عام لکشن ہے اور یہ ہمارے شریر کے دھاتووں کو نسٹ کرتی ہے تو اس لیے پوشن چاہیے نیوٹریشن چاہیے آئیروید میں کئی پرکار کے رسائن جن کو کہتے ہیں ریجوبینیٹنگ فارمولیشن ہیں ان کو ضرور لینا چاہیے ہر ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ کو آئیرویدیک دوائی آوشک لینی چاہیے بہت امپورٹنٹ ہے نہیں تو ایک دن آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا کچھ بھائنکر نفصان ہو گیا شریر کے اندر then it is too late آت کا لیتے ہیں اب سنجیب نے ٹپس کی جس پر ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے ہین کی دھیر ساری ہو گیا تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر کار کون سے ہیں آج کے ڈاکٹر ٹپس ڈاکٹر صاحب ہین کے بارے میں ایک آہمد بھی ہے اور ہین کھانے سے کہتے ہیں کہ جو ہمارا حازمہ ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے کھانے کھانے کے بعد اور کیا اس کے فائد ہیں اور کون سے ڈاکٹر ٹپس دیکھیں حازمہ ٹھیک ہوتا ہے بڑے اچھی بات ہے اور حازمہ جب ہمارا اچھا رہے گا تو اس سے ایک اور بینفیٹ ہم کو ہوتا ہے کہ ہمارے شریر کے جو دھاتو ہیں کیونکہ جب کھانا جو آپ نے کھایا وہ پوراں روپ سے پچ گیا حضم ہو گیا تو اس سے آپ کے دھاتو پسٹ ہوں گے دھاتو پسٹ ہوں گے تو آپ کو شریر میں اوز بنے گا اوز بنے گا تو آپ کی امیونٹی بڑھے گی اور اگر آپ کتنا بھی بڑیا کھائیں اور وہ پچے نہ تو آم بناے گا اور امیونٹی نہیں بڑھے گی آپ کی تو اس لئے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پر کہ ہنگ جو ہے وہ شاریرک شکتی جو ہماری ہوتی ہے جو امیونٹی پاور ہے اس کو بھی بڑھاتا ہے پیٹ میں اگر آپ کو کیڑے ہوں تو تھوڑا سا ہنگ لیں اس پر گوڑ لپیٹ کر کے آپ بھوجن کھانے سے پہلے پانچ منٹ پہلے ہنگ کھائیے اس سے آپ کو کیڑے نسٹ ہوتے ہیں دانت میں بھی کہے لوگوں کو کیڑا لگ جاتا ہے وہاں پر آپ تھوڑا سا ہنگ رکھ لیجیے رات بر اس کو رکھ کے سو جائیں یار آپ سے اس سے آپ کو کافی ریلیخ ملے گی کیونکہ ہنگ میں کچھ ایسے کوالٹی ہے جو کہ انٹی ورم کام کرتا ہے اور اگر پیٹ میں آپ کو درد ہے پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے تو تھوڑا سا اجوائن لے کے اس میں ہنگ ملا کے پسا ہوا ہے بھونی ہوئی ہنگ تھوڑی ملا کر کے گنگونے پانی سے آپ لیں تو آپ کو بہت ریلیف ملے گا آپ کو آفارہ ہوتا ہے گیس ہوتی ہے کبز رہتا ہے اس کے لیے بھونی ہوئی ہنگ لیں تھوڑی سی چھٹکی بھر اور اس میں ایک چمچ بھونی ہوئی کالی ہرڑ جو ہوتی چھوٹے والی ہرڑ اس کا پاوڈر یہ ملا کر کے آپ لیں تو آپ کو بہت ریلیف ملے گا اور ہنگ کا لیپ جو ہے جو لگوں کو جو ہے پائلز ہو جاتے ہیں کئی باری جو ان کو تھوڑا درد ہوتا ہے جو مل دوار پر وہاں پر ہنگ کو پانی میں گھول کر تھوڑا لگایا جاتا ہے بچوں میں بھی لگاتے ہیں چھوٹے بچوں میں کئی باری پین وارمز ہوتا بچے بہت روتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے جو کریمی ہو جاتے ہیں تو ان کو ہنگ کا لیپ کیا جاتا ہے اور ناوی پر بھی ہنگ کا لیپ چھوٹے بچوں میں کیا جاتا ہے جب ان کو پیٹ میں درد ہویا افارہ ہو اس سے بھی بہت لاغ ہوتا ہے تو پیٹ کے لیے بہت اچھا ہے ہنگ ڈاکٹر سب بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے Thank you